السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دو اہم خوابوں کی تعبیر میں ارز کرنے جا رہا ہوں نمبر ایک خواب میں سبز رنگ کا ہرے رنگ کا سامپ دیکھنا یا اس سامپ کا کاٹنا کیسا ہوتا ہے اور دوسرے خواب میں اپنے اوپر خنزیر کو حملہ کرتے ہوئے دیکھنا سور کو حملہ کرتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اصل میں اس سلسلے میں ایک سوال ہے اور میں نے ان کے خواب کی تعبیر بیان کی تو میں نے سوچا اس پر ویڈیو بیان کر دی جائے بنا دی جائے تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو پہلے سوال سنیے کہتے ہیں کچھ دنوں سے ایک قریبی دوستے کے ساتھ میری کاروباری ڈیلنگ شروع ہے اسی دوران میں نے دو مختلف خواب دیکھے ایک خواب میں سبز رنگ کے سامپ نے کاٹا ہے اور دوسرے خواب میں براؤن کلر کے دو خنزیر حملہ آور ہوئے مجھ پر تو یہ دو خواب ہیں پہلا خواب جس کہتے ہیں کہ سبز رنگ کے سامپ نے مجھے کاٹا ہے محترم ان کے لیے بھی یہ تعبیر ہے جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہیں اور سب ناظرین کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ سبز رنگ کا سامپ دیکھنا یا سبز رنگ کے سامپ کا کاٹنا خواب میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوستی اور فرنڈ سرکل میں کچھ دوست اچھے نہیں ہیں ان کے مزاج میں مکاری ہے منافقت ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر بے وفائی دغہ بازی اور دھوکہ بازی کا مزاج ہے اس لیے اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے تو وہ اپنے دوستوں میں غور و فکر کرے اور جس کے اندر یہ بری عادتیں ہوں منافقت ہو دغہ بازی دھوکہ بازی اور آپ کے ساتھ وفاداری کرنے کا مزاج نہ ہو آپ اس کو اپنے دوستی کے لشٹ سے ہٹا دیں اور ایسے دوست سے خود بھی ہوشیار رہیں اور کسی اور کو بھی اس کے ذریعے سے عذیت اور تکلیف نہ پہنچنے دیں یہ مطلب ہوتا ہے سبز رنگ کے سامپ دیکھنے یا اس کے کاٹنے کا اور جہاں تک بات ہے کہ خنزیر حملہ آور دیکھا ہے سور حملہ کر رہا ہے خواب دیکھنے والے پر تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا ماحول اچھا نہیں ہے ماحول بے انتہا برا ہے صحبت بہت بری ہے اچھے لوگوں سے اس کے تعلقات نہیں ہیں اچھے لوگوں کے پاس وہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے بلکہ گندے سماج گندی سوسائیٹی والے اور برے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ افراد کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ اس کی تعبیر ہے اس لئے اگر آپ نے یہ خواب دیکھا کہ خنزیر دیکھا ہے یہ خنزیر آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ یہ تعبیر سمجھ لیجئے کہ اپنی سوسائیٹی کو چینج کر دیجئے وہی اسی کی جانب اشارہ ہے اپنے معاشرے کو چینج کر دیجئے اور اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو ایسے چینج کر دیجئے کہ دوبارہ وہ آپ کی زندگی میں نہ آئیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھائیے یہ دونوں خواب اچھے نہیں ہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے یہ کئی ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ